جس طرح سیدھو موسی علیہ دا قتل دن دیارے کیا ہے اور کسی دا بھی قتل ہوئی سکنا ہے پولیس کی انڈیا دی جڑی پنجاب سرکار ہے انہاں اگے پیل کرنے کے اوڈے کارجانوں دے انہوں انساوٹ ملے جڑا اوڈے کارجانوں دے انہوں پکڑے جائے بری بات ہے ہمارے لیے کہ ہم کسی لیجنڈ کے ساتھ لیجنڈ کی قدر کرنا چاہیے اسلام علیکم جی میں تاڈاپنا سید ارفانل حسنی پنجابی لائر ویکھنہ علیہ انہوں اسی جی آئے انہوں کہنے جدا کہ تسی جان دے ہو کہ کچھ دن پہلے بڑا دل خراش واقعہ چاڑ دے پنجاب پیش آیا پنجاب دے ایک بہت وڈے گلوکار سدو موسی علیہ انہوں دن دیارے گولیاں مار کے قتل کر دیتا گیا اس تو بعد دو ماں پنجاب بانچ آوازان اٹھ رہی ہیں انہیں اس حوالے نا لوگ اپنے اپنے جذبات تا اظہار کر رہے ہیں اسی راولپنڈی ویچ موجود ہیں تو راولپنڈی دے لوگاں دی اس حوالے نا رائے جانن دی کوشش کرانگے تو آو لوگ کنال گل بات کرتے ہیں کہاں سب بتائیے گا کہ سدو موسی علیہ انہوں کو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ دن پہلے گولیاں مار کے قتل کر دیا گیا ہے تو دونوں پنجابوں سے جو ہمارا انڈین پنجاب ہے اور پاکستانی پنجاب ہے وہاں سے لوگوں کی جو ہے وہ منفرد رائے آ رہی ہے اس حوالے سے آپ کا کیا بھی ہوئی بندہ اچھا تھا دل کا بہت اچھا تھا سمجھ لگی اور پاکستان کے لیے بھی وہ مطلب اچھے الفاظوں میں بولتا تھا اور ہمیں دکھ ہے بندہ تو شریف تھا سنتے بھی تھے آپ جی سنتے تھے آپ پختون ہیں تو پنجابی آپ کو سمجھ آتی جی الحمدلہ لاتی ہے سدو موسی علیہ قتل ہوئے کچھ دن پہلے بڑے دلخراش واقع ہے کیا کھو گے اس بارے بہت دکھ ہوا سردار ایسے لوگ نہیں کسی کو نقصان دے دیں تو آپ لوگ بھی کسی کو نقصان نہ دے دیں سدو موسی علیہ کو بہت سنا ہے اس کے اتنے اچھے گانے تھے کچھ دنوں پہلے واقعہ ہوا اس کے ساتھ بہت بورا واقعہ تھا جب انسان کو ترقی ملے تو یہ دنیا والے واقعی جلتے ہیں ہر بندے کے ساتھ جو بندہ فیمس ہوگا اس کے ساتھ ایسا ہی ہوگا اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ بغیام ہے کہ یار بری بات ہے ہمارے لیے کہ ہم کسی لیجنڈ کے ساتھ لیجنڈ کی قدر کرنے سر جی سدو موسی علیہ بندہ بہت گریڈ سی اس دا سونے آئے کافی افسوس ہویا ہے سن کہہ رہا اس آئینج ماریا گیا ہے انصاف کتا جاوے سر سدو موسی دے خلاف جیڑا اس دے قاتل ہیں انہوں پکڑے آجائے سدو موسی علیہ بہت اچھا گلوکار سی اس دے گانے سنے ہیں پوری دنیا گانے دے مشہور ہے انہوں قتل کیتا گیا ہے پر انہوں انصاف نہیں ہے یہ تک میند رہے ہیں انڈیا دی جڑی پنجاب سرکار انہوں کے پیل کرنے کے ادھے کارجیا انہوں انہوں انصاف ملے ادھے بہت گلت ہویا ہے جیڑے سارے آرٹسٹ ہونے ہیں اسانس تے ایک ایسیٹ ہونے ہیں تو اے جڑا خوفناک یا دردناک سانیاں ہوا ہے اسانس سے فستے بارے ایک یہ آنگے کہ اس کو لوں اللہ باقیان کی بھی بچاوے جس طرح سدو موسی علیدہ قتل دن دیارے کیا ہے اور کسی دا بھی قتل ہوئی سکنا ہے پولیس کی چاہینا ہے کہ وہ سپر ایکشن ایکشن لے ہوئے جس طرح سدو نے اپنے گانے آئے جس طرح کہ پتہ ہے کافی زیادہ نوجوانہ کی بھی موٹیویشن دیتی ہے ینگسٹرز کی بھی موٹیویشن دیتی ہے ٹھیک ہے اس طرح وہ لوکان دیوی بھلائی چاندہ سی تے ایج یا بھلا آرٹیسٹ یا بھلے آرٹیسٹی ڈیت اسانس تے ایک بوٹ پر ڈالاؤس کرتار پور کوریڈور کھلیا یا ننکانہ کوریڈور کھلیا تو سان آئی سکنے ہو آکے اسانہ پیار اسانہ ملی سکنے ہو اسان سارے نال بیسان خاصاں پیسان ایک جگہ ہی خاصاں تے اس طرح اسانہ پیار بڑھ سی تے اینا دونا ملکانہ پیار بڑھ سی جڑے آپسے جواں میں انہاں نے اختلافات آپسے ختم ہو جا سن تے اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ اسان کری سکنے ہیں اپنے ملکی تے اینا کی ملکی بلکل بلکل اسانی میشہ سٹرونگ ہو سی صدو موسی علیہ جڑے اسان ویسی دلو لائک کرنے سے ہاں کیونکہ ایک نر بندہ سی بولنا جاندہ سی ٹرنے دا سٹائل اچھا سی مطلب کھلونا لائک جڑا سی اگمارت سی تے دلو لائک کرنے ہاں جی بڑا افصو سے انہاں نو قتل گیتا گیا ہے بڑا دلی دکھے تے سارے پنجاب نالا سی اس دکھوے شامل ہیں تے ازارے ایک جیتی کرنے ہاں جی تے پنجاب آلے ہو ایک صدو گیا ہے تے لاک صدو آسان جس طرح کہ تسی ساڑے راولپنڈی اور پٹھوار دے لوکان دے جذبات سنے انہاں نے آکھا ہے کہ یقینا یہ ایک بہت بڑا سانہا ہے اور پنجاب سرکار انہوں چاہید ہے بلکہ ساریاں سرکار انہوں چاہید ہے کہ جڑے وی ٹیلنٹڈ لوگ نے جڑے وی سنگر نے گلوکار نے اداکار نے فنکار نے جڑے کے آٹ دی خدمت کرنے انہوں نے سیکیورٹی پروائیڈ کیتی جائے بہت ساریاں لوکان نے مطالبہ بھی کیتا ہے پنجاب سرکار کو لوگ مانگ کیتی ہے کہ صدو موسیہ لیتے جڑے کاتل نے انہوں نے فوری کیفری کرتار تک پہنچایا جائے تو لوکان دے جذبات نے لوکان دا پیار ہے اور پیار اس سے وجہ تو ہے کہ ساڑی تہزیب اکو جی ہے ساڑی ثقافت اکو جی ہے اسی اکو جی انسان بے شک مذبہ دی وانڈ ضرور ہے ملکان دی وانڈ ضرور ہے لیکن محبتہ پیار اور امن دا معاشرہ جڑا کیتھے صوفیہ نے قائم کیتا سی وہ آج تک قائم ہو دائم ہے ایک دوجہ لی ریسپیکٹ دا تعلق ایک دوجہ لی پیار اور محبت دا تعلق آج بھی قائم ہو دائم ہے اور پنجابی لہر نے ہمیشہ ہی کوشش کیتی ہے کہ اسی پیار نو ودائیے محبتہ نو ودائیے سانجہ نو ودائیے تے نفرتہ مکنگیاں دلان وچوں کو دورتہ مکنگیاں تے اسی ایک دوجہ دے نیڑے آوانگے تے راول پنڈی تی سرزمین توں خطہ پوٹھوہارتوں اپنے میزبان سید ارفانل حسنی کی اجازت دیو تب رکھا